اسلام علیکم ویلکم ڈو می چینل کوکنگ ویڈ موم آئی ایم ہیر ویڈ می نیو ریسپی جو کہ ہے گاجر کا حلوہ یہ بہت ہی یونیک اور مزیدار اس لیے کیونکہ ہم نے اس کو تیار کیا ہے سوکے دودھ کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار اور ذائکے دار بنے گا بلکل حلوائی سٹائل میں بنے گا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ سردیوں کی شان ہے ایک بار جو کھائے گا وہ بار بار اس کی ڈیمانڈ کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو سب سے پہلے میں نے تقریباً ہاف کے جی گاجریں لے لیا ان کو اچھے سے واش کر کے پیل اوف کیا اور اس کے بعد ان کو گریٹ کر لیا اس کے بعد ہم ایک پین یا کڑائی لیں گے اس کے نیچے ہم میڈیم فلیم اون کریں گے اور گریٹ کی ہوئی گاجریں پین میں ایڈ کر دیں گے حلوہ بنانے کے لیے جب آپ گاجریں گریٹ کریں تو یہ بات خیال میں رکھیے گا کہ آپ نے ریڈ کلر کی ہی گاجریں لینی ہے نہ اورنج کلر کی لینی ہے اور نہ ہی چائنیز گاجر لینی ہے یہ جو ریڈ گاجر ہوتی ہے اس میں قدرتی طور پر جوس زائکا اور ٹیسٹ ہوتا ہے اور جب بھی آپ اس کا حلوہ بنائیں یا جب بھی گجریلا بنائیں تو یہی ریڈ کلر کی گاجریں یوز کریں ان کو اچھی طرح سے پکا لیں گے ہم ان کو پکانا میڈیم فلیم پہ ہے اور تب تک پکائیں گے جب تک یہ پانی نہیں چھوڑ دیتی گاجروں کے حلوے کو مزید ٹیسٹی بنانے کے لیے ایک ٹپ کا آپ نے بلکل خیال رکھنا ہے کہ جب آپ گاجریں گریٹ کریں گاجریں گریٹ کرنے سے پہلے آپ نے واش کرنی ہے گریٹ کرنے کے بعد ان کو واش نہیں کرنا اگر آپ اس کے بعد واش کریں گے تو جو ان میں نیچرلی جوس موجود ہوتا ہے وہ پانی کے ساتھ ہی نکل جائے گا اور پھر حلوے میں ٹیسٹ نہیں آئے گا تو اس بات کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے چمچ ہلاتے ہوئے تھوڑی دیر ہم نے ان کو پکایا ہے اور جیسے ہی ہم ان کو پکا رہے ہیں میڈیم فلیم پہ تو اس ساتھ ساتھ یہ پانی چھوڑی ہیں اور وہ پانی ساتھ ساتھ ڈرائی ہوتا جا رہا ہے تو یہ دیکھیں ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے جب ان کی یہ والی کنڈیشن ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے دودھ دودھ تقریباً ایک یا ہاف کپ آپ نے ایڈ کرنا ہے اور یہ بوائل کیا وہ دودھ ہے اچھے سے چمچ ہلائیں گے اور انتظار کریں گے یہ ساری گریٹ کی ہوئی گاجرے اس دودھ کو سوک آؤٹ کر لیں دودھ اچھے سے ابزورب ہو گیا اور اب ہم موف کرتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جب دودھ اچھے سے ابزورب ہو جائے تو آپ نے ایڈ کرنی ہے اس میں چینی میں یہاں پہ ایک کپ چینی ایڈ کر رہی ہوں آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کرنی ہے پان سے چھے عدد سبز الائچی یہ ٹیسٹ اور خوشبو کے لیے اچھے سے ان چیزوں کو مکس کر لیں گے جیسے جیسے چینی ملٹ ہوگی گاجرے پانی چھوڑنا سٹارٹ کر دیں گی اور آپ نے تب تک اس کو پکانا ہے جب تک یہ پانی دوبارہ سے ابزورب نہ ہو جائے ڈرائی نہ ہو جائے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں پان سے چھے منٹ کے اندر اندر ساری چینی بھی ملٹ ہو گئی ہے اور جو پانی گاجرے نے چھوڑا تھا وہ بھی اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے بہت بھی خوبصورت سا ہلوے کا کلر بھی آ گیا ہے اور گاجرے بھی اچھے سے ایک جان ہو گئی ہے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو میڈیم فلیم پہ مزید پکائیں گے یہاں پہ ہم فلیور کے لیے مین چیز ایڈ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے نیسلے ایوری ڈی کا خوشک دودھ اس کو تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے اچھے سے چمچ لائیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اسے بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی خوبصورت سا اس کا ریڈ ریڈ کلر آیا ہے اور بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور یہ بہت ہی اچھے سے مکس ہو گیا ہوئے اور اب ہم ایڈ پیس میں ایڈ کریں گے کچھ ڈرائے فروٹس کشمش کوکونٹ بیدام اور کاجو کشمش ڈرائے فروٹس ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دیسی گھی اگر دیسی گھی آویلیبل نہیں ہے تو آپ ڈالڈا گھی اور بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ جائے گا تقریباً اس میں ٹو ٹیبل سپون اچھے سے چمچ لائیں گے اور اس کو میلٹ کر لیں گے سردیوں میں دیسی گھی کے بغیر گاجر کا حلوہ بلکل انکمپلیٹ ہے تو اس کو آپ لازمی اس میں ایڈ کریں تاکہ یہ بہت ہی مزیدار بنے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت سا ریڈ کلر آگیا ہے یہ ریڈی ہے بہت پیاری اس کی خوشبو آ رہی ہے اب اس کی فائنل لک آپ سے شیئر کریں گے اور ساتھ اس کو کریں گے ڈش آؤٹ تو ماشاءاللہ سے یہ ہے ہماری آج کی ریسپی کی فائنل لک آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اپنے فرینڈ فاملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ٹھینکیو سو مچ فور واشنگ میری ویڈیو سٹے کونیکٹیڈ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ موسیقی